انسانوں کا معاشرہ انسانیت والا معاشرہ تب بنتا ہے جب وہاں اخلاقی پختگی اور اخلاقی بلندی آگاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے پر بڑی رحمت کرتا ہے جہاں لوگوں کے اندر درگزر ہوتا ہے خودداری ہوتی ہے معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے سچ بولنے کا شوق ہوتا ہے لوگ صرف وہ والا رزق کھاتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہو تو یہ اخلاقی بلندی جس سوسائیٹی میں آ جاتی ہے وہاں خود بخود سکون پیدا ہو جاتا ہے ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو میں دودھ لینے گیا تھا خالص نہیں ملا گھی لینے گیا تھا خالص نہیں ملا میں بازار سے مسالہ جات لینے گیا تھا خالص نہیں ملا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ اس دن حال ہوگا جس دن جو کام میں کرتا ہوں وہ میں صحیح کر کے کرنا شروع کر دوں گا آپ یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں کہ سارے لوگ فلان 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 ٹھیک ہو جائے آپ جو ایک کام کرتے ہیں وہ صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں اپنے کام پر توجہ دینے شروع کر دیں آپ اگر کچھ اور نہیں بیچتے صرف دودھ بیچتے ہیں آپ دودھ خالص دینا شروع کر دیں امید ہے گھی والا بھی خالص دینا شروع کری دے گا اپنا کام اگر صرف ٹھیک ہو جائے اپنی اخلاق کی پخت گی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانے عطا فرمائیں تو ان میں سے ایک شان یہ بھی دی فرمایا محبوب ہم نے جواب کو اخلاق دیئے ہیں تو وہ عالی ترین اخلاق عطا فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا اور یہ اخلاق کا بلند ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوگے جو اخلاقا مضبوط آدمی ہوگا وہ قیامت میں میرے اللہ کرے آپ موبائلوں پر توجہ کام دے اور میرے اوپر زیادہ دے آمین تو کہہ دیں دعا مانگی ہے میں نے اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جین میں بھی جائے آمین تو کہہ دیں اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے اس سے کبھی تھوڑا زنہ ادھر ادھر بھی آپ ہوا کریں کچھ نہیں فرق پڑتا آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں اخلاق اتنی عالی چیز کا نام ہے کہ فرمایا میرا قرب ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے یہ بھی اخلاق کا ایک جوز ہے آپ کا لہجہ آپ کا انداز نرم ہو بڑی علامت ہے لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں اخلاق اور ہوتا ہے ٹریننگ اور ہوتی ہے دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے ان کی تربیت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس پیسنجر چودہ زار والا بھی ہونا وہ جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ دو لاکھ سے زیادہ ہو اور مسافر جو چڑھا ہے وہ چودہ زار کے ٹرگر لے کے بیٹھا ہے کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ تو اس کو حکم ہے کہ توں چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مال دھار ہے پر توں نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے جی جی کرنا ہے دکاندار جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کبھی تلخ نہیں بولتا کبھی نہیں آپ کپڑا لینے چلے جائیں تو وہ جا کے آپ نے اس سے کہا کہ جناب کپڑا دکھائیں دو چار پانچ نہیں وہ دس تھان کھول دیتا ہے آپ نے کہا نہیں نہیں وہ یہ نہیں تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے تو کہتا ہے نہیں میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں ادھر سے بھی وہ نکال کے لاتا ہے پھر بھی آپ نے اس کے ایسا سخت بات ہی کی کہ تجھے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تو پھر بھی وہ نراز نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں نے کچھ دنوں میں مال اور لانا ہے آئیے گا میں آپ کا مطلوبہ بھی آپ کو دے دوں گا لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر جاتے ہیں نا تو پھر وہ اصل بات کرتا ہے پھر وہ اصل بات کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سوٹے نے اک لینے نخروں تکوئے دے کی نینے اب جو اس نے بات کی وہ امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عوضہ لینا تھا نا جب اس نے ایم پی بننا تھا مثال دے رہا ہوں جب ایم میں نے بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا اب یہ بدل گیا ہے تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں یہ عوضہ لینے کے لیے بدلہ ہوا تھا بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے اس وقت بدلہ تھا جب اس کو چاہیے تھی تمہاری ضرورت تھی کوئی ضرورت نہیں ہے پس ہنے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے ام پی اے صاحب لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی وہ رات کو جب تنہائی میں اپنے بوٹروں کے ساتھ خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں اندھے تک کوئی ہار کٹا مشکل کام نہیں ریڈی یا لے دے بھی تردے کرنے پینڈل یہ مخلص نہیں ہوتے اللہ مخلص ہوں تو انداز اور ہو میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ اثرات اخلاق اس بات کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ صرف میٹھا بولتے ہیں سنو میرے جوانوں یاد رکھنا اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں اخلاق سچ بولنے کا نام ہے آپ سچ بولیں آپ صحیح بات کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی یارسل اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے فرمایا کبھی یہ گلتی پیدا ہو جاتی یارسل اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولا کرتا یہ اخلاق ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں ہم نے تو اخلاق کی طور پر اتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ رشتوں کی بنیاد جھوٹ بے کیوں اتنی تعریفیں کی آپ نے اپنے بیٹے کی رشتہ کرتے وقت کیوں اتنی تعریفیں کی اتنا آپ نے انچا کر دیا اور بعد میں تعریفیں کرنے والا والد کیا کہہ رہا ہے تعریفیں کرنے والی اممہ کیا کہہ رہی ہے جی میں تھے آپ بڑا سمجھانی ہے میری بھی نہیں سوندہ تو رشتہ کرتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ولیہ وقت کا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے بچی والے بھی اسی طرح کا جھوٹ سچ بولتے ہیں پھر جھوٹ بولنے والے تو اپنے اپنے کمروں میں ہیں لیکن ان کے لیے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد باندھی تھی وہ ساری زندگی عذیت بن گئی اس نے پریشان کر دیا توڑ کے رکھ دیا چند راتیں بھی سکون کی نہ گزر سکیں اخلاق یہ ہے کہ آپ سچ بولیں اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہ کرے آپ کا لہجہ کبھی بھی اس طرح کا نہ ہو جس سے نفاق چھل کے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈھالیں آپ کے لہجوں میں آپ صحیح بات کریں ہمارے ہم بڑے بڑے باغ خواب دکھائے جاتے ہیں بڑا بڑا کچھ کہا جاتا ہے میں سیرت کا ایک حوالہ دیکھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا طائف کے ایک سردار نے کہا بڑے بڑے سبز باغ نہ دکھائیں یہ میں اکثر پیرانے عزام کی خدمت میں بھی عدب سے گزارش کرتا رہتا کہ مریدوں کو دین بتاؤ کرامتیں نہ سناو ورنہ خود دلد جاؤ گے بڑے پھر وہ کرامت پہ کرامت مانگیں گے میں نہ یہاں سے کراچی جا رہا تھا تو لاہور ائرپورٹ پہ ہی مجھے کچھ تکلیف ہے زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا میرا وجود مجھے لرجی ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں گرمی بڑی شدید ہے تو آپ تشریف تو لارے ہیں اور آپ کی طبیعت تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں نہ اللہ بارش عطا کرے تھنڈ ہو جائے تو ہمارا جہاز لینڈ کیا ہی تھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی تو وہ نہ ٹیلی فون پہ ایک دو کو بتانے لگے کہ حضرت صاحب نے دعا کیا تو آتے ہی بارش ہو گیا میں کہاں ہور نہ کسے نہ دسی یہ مسئلہ خراب نہ کر دینا اے زنانہ ہو یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضہ تھا ہو گئی ہو گئی اس کی حکمت تھی دعائیں قبول کرتا ہے میرے جیسے گناہگاروں کی بھی کرتا ہے اس کی رحمت پہ امید ہے جب مانگیں وہ دیتا ہے اپنے فضل سے لیکن آپ اس پر قائم ہو جائیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے اس سے دشواری بڑھتی ہے سبز بار دکھائے جاتے ہیں کانیاں اور ہمارے لیڈر اللہ خیر کرے وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں دنوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے کہتے ہیں یہ مجبوری ہے اور وہ جو کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ہم آتے ساری فلانا فلانا کام کر دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دوبارہ لاؤ پھر کریں گے اور نہ اس طرح کریں آپ قوم کو سیدھی بات بتائیں کہ خزانے میں کیا ہے کتنا وقت لگے گا کس طرح کر کے چیزیں میں لوگوں کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کپڑے پھڑیں گے ایک دوسرے یوں محسوس ہوگا جیسے محول میں شدت بڑھا دی ہے سبز باغ نہ دکھاؤ سچ بولو یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے سچ بولو دیکھو طائف کے ایک سردار نے میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو حکومت مل گئی تو کیا ہم بھی اس میں اسے دار ہوں گے ہمیں بھی عہدے ملیں گے اب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور حکومت ملنے کی خبریں پہلے سنا رہے ہیں حضور تو حال یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام تو خندق میں چٹان پر ایک قدال مارتے ہیں کتھوڑا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی شام بھی فتح ہو گیا دوسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی ایران بھی فتح ہو گیا تیسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں روم بھی فتح ہو گیا اور حضور تو ہجرت کے سفر میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سراکہ بن مالک سے کہ کیسر روم بھی فتح ہوگا اس کے کنگن بھی آئیں گے وہ تیرے ہاتھوں میں پڑھیں گے اتنی بڑی بڑی خبریں غزور رکھتے ہیں اور دیتے ہیں کہ دنیا فتح ہوگی لیکن اب اس نے کہا نا لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سناتے جھوٹ بولتے ہیں کہانیاں سناتے لیکن غزور نے صیرت کیا دی جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں تو یہ میرے کریم کا انداز ہے بات کرنے کا حضور فرمانے لگے میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں تم نے کہا حکومت میں سے ہمیں بھی عصا ملے گا فرمایا یاد رکھو حکومت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے بس یہ محتاج جملہ ہے بات ختم ہو گئی جسے رب دیتا ہے اسے ملتی ہم تمہیں کوئی بات کیوں دکھائیں ہمارے ہاں سچ بولنے کا جب چلن ہو جائے گا ایک سردار تھے امام راضی نے لکھا ہے اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے اور کھل کے بعد کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چار بیماریاں ہیں چار گناہ ہیں ماذا اللہ میرے اندر اور میں خود بھی تنگ ہوں اپنے ان چار باتوں سے حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ چار چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی ایک تو ماذا اللہ میں چوری کار دی ہوں حضور ایک میں شراب کا رسیہ ہوں ماذا اللہ نقل کفر کفر ما باشد ایک میں عورتوں کی طرف جاتا ہوں اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں حضور میں چھوڑ نہیں سکتا اور شہدائی ہوں کہ آپ کا کلمہ بھی پڑ جاؤں تو میرے کریم فرمانے لگے دیکھو یہ میرے محبوب کا انداز ہے تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک عداء پیارے عدائے بےمثالی ہے کیا خمصورت انداز ہے بات کرنے کا ککھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں شہوان آلو تے گلہ سجن دیاں مٹھیاں کیا انداز ہے حضور نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تھب کی دی یہ پشت پہ پیار کیا اور حضور نے نا پیار کر کے فرمایا فرمایا چار نہیں چھوڑ سکتے تو ایک تو چھوڑ سکتے ہونا ایک چھوڑ دو گے وہ کہتے ہیں میرے دل میں اب بات گھومنے لگی کہ شراب بڑی حرام ہے نجس ہے چھڑوائیں گے چوری بڑی خطرناک ہے کسی کے ہاں کے پر ڈاکا ہے یہ چھڑوائیں گے پھر خیال آتا تھا کہ بد نکاحی بڑا جرم ہے یہ چھڑوائیں گے ہمارے ہاں ہمارے ہاں لوگ چوری کو تو جرم سمجھتے ہیں جھوڑ کو کہاں کو جرم سمجھتا سیانے بندے سے پوچھے نا کہ جھوڑ بولا تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو سیاسی بات کی تھی تو ختم ہو گئی اور عام آدمی سے پوچھے ہیں عام غربہ سے آپ نے جھوڑ بولا کہتے ہیں نہیں میں نے تو بہانہ کیا تھا بھئی آپ نے جھوڑ بولا تھا بس آپ نے جھوڑ کا نام بدل کے بولا ہے اے وہ جھوٹی اور میں آپ کو بتاؤں کسی مجبوری میں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا مجبوری میں کسی کے پیسے دینے ہوں گے کوئی بندہ ویسے تنگ کرتا ہوگا کسی مجبوری میں ایک دفعہ کہہ دیا پتر اسے جا کے کہے میں گھر کوئی نہیں ایک دفعہ آپ نے کہا شاید مجبوری میں کہا ہو پھر ساری زندگی آپ روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بول تو لاہور جاتا ہے تو بیٹا مجھے لاہور کا بتا روتا ہے باپ لیکن وہ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ کی آدھر ڈالی وہ زندگی بھر جاتی نہیں تھک گئے منت کر کر یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے وہ تاجر کہتے ہیں وہ سردار کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ان تین برانیوں میں سے کوئی چھڑوائیں گے حضور نے فرمایا تو اس طرح کار جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو جھوٹ نہیں بولنا جو بولنا ہے سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا یہ یہ شاید سب سے چھوٹا جرم ہے اور حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے کہتے ہیں میں نے کہا جی ہو گیا بادہ پڑھ لیا کلمہ گارہ آ گیا شراب کے قریب گیا تو دل میں خیال آیا اگر شراب پی کے مسجد میں جاؤں گا اور کسی صحابی نے بو سنگ کے کہا کہ شراب پیئے جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ بولنوں گا تو شرمندہ کتنا ہوں گا کہ یہ حالت لے کے حضور کی بارکہ میں آیا کہتے ہیں اٹھائی بوتل دیوار سے دے ماری پھر کسی کا مال رات کو نظر پہ آ گیا ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی آتے آتے بھی کسی کا بٹوہ جوڑی ہو گیا دیکھو کتنی کو دیر کھائے گا کو بندہ اگر کسی نے کسی کا موبائل لے لیا پیسے لے لیا کتنی وہ ملہ رومی کہتے ہیں کہ چور تھا تو اس کا بیٹا کہنے لگا کئی دنوں سے فاقا ہے اببہ جی تو چوری کرنی ہے اس نے کہا وہ جو سامنے گھا رہا ہے نا یہاں دیا جال رہا وہاں دے چوری کرنے لگا اببہ جی اتنے مالدار تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ پتر کچھ نہ کچھ میلی جاتے ہے میں نے کئی دفعہ چوری کی ہے اس کا بیٹا کہنے لگا اببہ تو نے وہاں کئی دفعہ چوری کی ہے تیرے گھر دیا نہیں جلا لیکن وہاں تو آج بھی جل رہا ہے کبھی نجائز پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں کبھی چوری کے پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں ایسا بھی کبھی ہوا ہے کبھی نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق مار کے اپنے گھر لے آئیں اور پھر آپ کا بچہ بڑی تعلیم حاصل کر جائے اخلاقی بلندی لے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے بچے بے سکون ہو اور آپ اپنے گھر میں سکون سے سو جائیں آپ جائز پیسے لائیں تاکہ گھر میں پیسے بھی آئیں اور سکون کی نیند بھی آئیں تاکہ وہ مال آئے جو ذہن کو کھولے کونکہ ذہن نہ بنائے کہتے ہیں کہ میں چوری کے قریب جانے لگا تو خیال آیا اگر صبح لوگوں نے پوچھا چوری کی تو نہیں تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا اور ساتھ بولوں گا تو بنے گا کیا کہتے ہیں تینوں کام گئے پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس عورت کی طرف بڑا جہاں میں جاتا تھا اس رستے جا رہا تھا تو ایک جگہ تو یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے پوچھا مسلمان تو نہیں ہو گئے سنائے مسلمان ہو گئے اور ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں جاتے ہی دل میں خیال آیا اگر وہ پوچھے گی مسلمان ہو گئے ہو اگر کہوں گا ہاں پھر کیا بنے گا مسلمان ہو کے یہ کام کرتا اور اگر کہوں گا نہ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا حضور نے منع کیا ہے فرماتے ہیں میرے باقی تینوں بھی جھوٹ گئے میں آکے مسجد شریف میں بیٹھا اور حضور کچھے رہ دیکھ کے درود پڑھنے لگا اور میرے دل سے بار بار آواز آتی تھی کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں ایک جھوٹ چھڑوایا ہے میرے سارے ہی گناہ جھوٹ گئے ہیں سارے جھوٹ گئے اپنی زندگی کے اندر سنیں جی سنیں اللہ آپ کو جزا دیں مجھے موقع دیں وقت کم ہے ایک تو سچ بولیں اپنے گھر آکے بھی سچ بولیں اپنی گھر والی کے ساتھ بھی سچ بولیں رشتے پیسوں سے نہیں ہوتے اعتماد سے ہوتے ہیں سچائی والی زندگی گزارے ہیں دوسرا حضور نے ہمیں ایک اخلاق بڑا سکھایا وہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ پاک ساپ کھانا رزق ناپاک ہو نا رزق ناپاک ہو تو بیماری لائے نہ لائے بے سکونی ضرور لاتا ہے بے قراری ضرور لاتا ہے امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب کسی نیک آدمی کے گھر سے کھانا آتا تھا نا اللہ رزق تو امام صاحب زیادہ کھاتے تھے لو کہتے تھے حضور آپ روٹین سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ رزق اتنا حلال ہے جہاں جہاں جاتا ہے نور ہی بنتا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کیوں حلام لکمہ ہوتا ہے نا پیسے زیادہ نہیں ضروری ہوتے پیسے برکت والے ضروری ہوتے پیسے زیادہ ہوں لیکن ان میں برکت نہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا لاکھوں آئے تھی اللہ جانے کے در گئے لیکن وہ برکت والے ہو نا برکت والے تو کلوں خجوریں کلوں خجوریں دی تھی نبی پاک نے حضرت ابو غرہ رہا اور کہا تھا دیکھنا نہ اندر کیا ہے بس کھولتے رہنا کھاتے رہنا فرماتے ہیں غزور کا زمانہ ظاہری بھی ساری کھائی حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ساری کھائی حضرت عمر کا زمانہ دس گیارہ سال کا نکالتا رہا اور کھاتا رہا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ کھاتا رہا وہ تو حضرت عثمان گنی کے زمانے میں وہ برطن گم ہو گیا ورنہ رزق تھوڑا ہو برکت والا ہو وہ دور اچھا تھا یار جب اممہ سویرے سالن دے کے کہتی تھی کہ ہور نہیں ملنا دوریاں بھی دینا ہے وہ دور اچھا تھا جب اممہ رہا کو خیتی تھی نا کہ تو لیاؤ نہ کڑ کے اور رہا دیا روٹیاں تھوڑا جب پانی لائیے تھے انہوں گرم کریے رزق ضائع نہیں کری اوپڑا اچھا زمانہ تھا جب اببا جی کہتے تھے لو پترو بچے ہو میں تو انہوں پڑھو لے جی دانے پاتھتے جی تے ماں تو اڈی مرتبہ نے چار پاتھتا جی انہوں پڑھا کتنا اچھا تھا دور بخاری نہیں چڑتا تھا لوگ دیر دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی بیمار ہو گیا آلہ غزائیں ہوتل سجے ہوئے برگر کی دکانیں سجی ہوئی پیزیں آ رہے لیکن تلخیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی سکون ہے کہ قریب نہیں آتا بے ہنگم سوسائٹی بکھرا اور الجا ہوا معاشرہ حلال اور طیب روزی پتہ رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے او میرے دوستو میں بات کہنے لگا ہوں خدا رازایہ نہ کرنا پتہ رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے پتہ رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے رزق حرام بندے اور رب کا رشتہ کمزور کرتا ہے اللہ سے رشتہ کمزور وہ مالک جو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے خطاکاروں کی بھی قبول کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے تو فرمایا یہ دیر تک بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی قبول نہیں ہوگی حضور رب تو کریم ہے وہ تو کرم کرتا ہے فرمایا نہیں قبول ہوگی بجا فرمایا جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے جو اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے اور جب یہ حرام پیسوں کا سارا کچھ ہو پھر جتنا مرضی کشکول بڑا کر کے دعا مانگی جائے وہ قبول اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے دعائیں جو مومن کا اتھیار ہیں اسی سے بندہ محروم ہو جائے نقمہ حلال طیب ہمارے ہاں ترتیب بدل گئی ہے ہم رزق کے معاملے میں اوہ بھائی اگر گوشت مردار جانور کا ہو کھالیں تو الٹی آ جاتی ہے نا جی وہ کسی نے کانوے کا کہ مردار ہے تو اگر پانچ لاکھ حرام ہو تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے اگر بیس لاکھ حرام کا ہو تو وہ ہمارے ایک دوست کا کرتے تھے کہ عجیب کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے عجیب ہم نے میرٹ بنایا ہے ایک شخص نے ایک مہنگا جوتا کہیں گرا ہوا دیکھا ایک پاؤں ملا اسے مہنگا جوتا تو وہ اس نے شور کیا یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے تھوڑا سا وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ مالک کون ہے اس کا ڈھونڈ رہا ہے تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا پھر اس نے مالک دونڈ رہا بند کر دیا اس طرح کا تقویٰ نہ اختیار کریں آپ دیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تیسری اور آخری بات جو آپ سے بڑی گزارش کرنی آپ کی خدمت میں پھر بات کو سمیٹنا ہے ایک تو سچ بولیں رزق حلال کھائیں اور دوسرا دوسروں پر زیادہ توجہ نہ دیں اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں تمہارے عرصاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تقریریں کرنے لگ جاتا ہے نا بندہ باز و نصیحت کرنے لگ جاتا ہے لکھنے لگ جاتا ہے تو اسے کئی دفعہ نا محسوس ہوتا ہے کہ میں کنے ایک آدمی ہوں مسند امام احمد بن نمبل میں روایت موجود ہے ایک شخص نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ میں تقریر کیا کروں فرمایا نہیں تو رہنے دے کہا جناب میں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے تو آپ فرمانے لگ یہ تقریر کرتے وقت کئی دفعہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ہم نے نا زیادہ توجہ دوسروں پر دینی شروع کرنا جب انسان کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہے نا کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ اس پر توجہ دیتے رہتے ہیں وہ چیز ٹھیک رہتی ہے ہماری توجہ دوسروں پر زیادہ ہو گئی ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کہاں پہنچ گیا ہے ہماری توجہ جب تک اپنے اوپر تھی تھوڑی سی محول اور تھا ہم ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے فلانا کیا کر رہا ہے پیسے کہاں سے کمارا ہے کچھ تھوڑی توجہ اپنے اوپر کریں اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ بھی تو دور تھا نا جب تو پکا نمازی تھا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ٹائم وہ بھی تیرے اوپر گزرا ہے جب تیرا دل بڑا نرم تھا لوگوں کے لئے سوال کریں اپنے آپ سے کہ وہ دن کدر گئے جب میرا تحجد پڑھنے کو دل کرتا تھا رمضان شریف کے دن فضیلت والے ہیں لیکن احکام جو رمضان میں ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ہیں میری بات کی سمجھا رہی ہے رمضان میں سواب زیادہ ہے لیکن نماز رمضان میں بھی فرض ہے رمضان کے میں نے عید کے بعد کہا تھا دوستوں سے عید سے پہلے بھی کہا تھا اور راشن بندن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھ لگ دیجے غریب کو نا بعد میں بھی ضرورت ہوتی ہے عید گئی ہے رمضان گیا ہے عید گزری ہے تو شادیوں کا سیزن آیا مسلمان نیکی کریں جب بیٹی کی شادی کا پیغام آئے تو سستہ کر دیں سامان تھوڑا رلیف دیں بچی کے باپ کو تھوڑی آسانی دیں اپنے عامال پر توجہ کریں ساری کی ساری توجہ سامنے والے پر لوگ تلخ بھی آئیں گے آپ کے پاس سارے لوگ ٹھیک نہیں آئیں گے پر آپ نے بندہ دیکھ کے نیکی کرنی ہے کہ راب رزول کو دیکھ کے گروی اپنے اوپر تھوڑی توجہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی جانب ہو گئی ہے دوسروں کی جانب اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہماری اپنی تربیت میں کمی آئی ہے اپنی روحانی ترقی رک گئی ہے بس بات ختم کرنے لگاؤں حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کی بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں آپ جسی حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام عرض کی مالک یہ میں بندہ ڈھونڈ کے لائیں یہ سب سے نیک ہے اب حکم ہوا اس بندے سے کہیں کہ یہ بستی میں سے سب سے گناہگار آدمی ڈھونڈ کے لائیں مجھے بتائیں اگر یہ ڈیوٹی میری لگتی گناہگار بندے ڈھونڈ میں کی یا آپ کی لگتی تو یہاں میں نے خود نیک بچنا تھا یہاں جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے اس نے نیک بچنا تھا باقی تو اللہ خیر کرے اور نیک ہے ہی کوئی نہیں حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا کہ اب آپ ونگار کو ڈھونڈ کے لائیں تو اس نے ہاتھ باندھیے کہا حضور مشکل کام ہے کہا آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے اللہ کے پیغمبر کے حکم ملا اس شخص نے کہا مجھے تین دنوں کی محلت دیں تین دن کی محلت دی میں چوتھے دن مقررہ وقت پر فلان اگر حاضر ہو جاؤں گا تین دنوں کے بعد گناہگار کو ڈھونڈ کے لانا تھا کسے ڈھونڈ کے لائے اپنے ہی گلے میں رسی باندھی اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں نظر آئیں تھیں پر ان کا مجھے صرف شک تھا کہ یہ اس میں غلطی ہے وہ شک تھا لیکن جو میری غلطیاں ہیں وہ تو پکی ہیں نا وہ تو مجھے یقین ہے نا یہ مجھ سے ہوا ہے لہذا اس بستی کا سب سے گناہگار میں ہی ہوں رب کی طرف سے پیغام آیا میرے قلیمی سے فرما دیں کہ تیرا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ اسی آجزی کی برکت سے ہی تو ہے یہی تو وجہ ہے جو تجھے مقام ملا کچھ توجہ نہ اپنے اوپر بھی کریں روز اپنا جائزہ لیں روزانہ آج کوئی دس منٹ ملے ملے ہیں کہ میں نے کوئی تلاوت کی ہوں کوئی بیس منٹ ملے ہیں مجھے کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں کوئی مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں کوئی چند سو بار دروشری پڑھ سکاؤں کچھ اپنے معاملات کو کھنگا لیں سارا کچھ کر رہے ہیں پر کچھ بچوں کے لیے ہے کچھ یاروں کے لیے ہے کچھ دنیا کے لیے ہے کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اور سب سے زیادہ دولت کمانے کے لیے اپنی روحانی ترقی میں ہم کمزور ہو گئیں اس پر غور کریں گے تو بالیدگی نصیب ہوگی تعمیر ہونا شروع ہو جائیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ کل ان کنتم تحبون اللہ ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتہ بیونی تو آپ کی پیروی کریں پتہ شان کیا ملے گی اللہ ان سے محبت فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف ہم نے تقریروں کو نا اب تقریریں چونکہ رہ بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ کے لیے گئیں ہیں کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا ہنچا سبحان اللہ کا ہو تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کا تو سوا بھی کوئی نہیں ہونا چونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا تو تجھے نام بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو اس لیے کہ عبادتِ الٰہی میں غیر کا تصور تو سواب ضائع کرتا ہے لیکن ماما ہو جائے نا تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں بچوں کو میں نے ارز کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے غور کریں اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بھی حضور نے حکم دیا جام ترمزی میں نشائی میں تبرانی میں تینوں جگہ عدرتِ انس بن مالک کی حدیث موجود ہے حضور نے فرما جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو اس کے محاسن بیان کرو کسی سے ابھی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں حضور نے یہاں متلک کہا محاسن موتا مرنے والے کی اچھی بات ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدہ ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو اب ایک عدیث اس پر بخاری کی سن لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت نہ پسند ہے تو اس عادت پر گوھر کرو جو تمہیں پسند ہے عورت اگرچہ ناکی ساتھ الکل ہوتی ہیں عورتیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا ملاد عزت کا نام ہے حضور عزت دینے آئے ادھر دیکھو میری طرف صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جس کے چیرے پہ داڑی ہو سفید رنگ کی حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑی والے آدمی کی عزت کی یہ بخاری مسلم ہے فرمایا جس نے سفید داڑی والے بزورت کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی اتنے بڑے لفظ بیان کر دی اور ترمیدی شریف کے لفظ یوں ہیں محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سفید داڑی والا بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ کرے نا ہمیں داڑی کی توفیق بھی ملے ہم نے تو قسم اٹھا لیا کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑی نہیں رکھنی تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی تو انہیں داڑی پہ قسم کھا لیا بھائی حالانکہ بندہ داڑی راکھ کے نیک ہو جاتا ہے داڑی رکھتا ہے تو نیکیاں بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے اس کی داڑیوں سے بچاتی ہے تو حضور عزت دینے آئے نبی پاک علیکسل عام مومن کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی حد نہیں مفتی ہو پیر ہو صوفی ہو درویش ہو عالم فاضل ہو عافظ کاری ہو عام مومن فرمایا سفید داڑی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا میرے معبوب کی سنت وہ بھی سفید لے گیا ہے مجھے حیات دی ہے اسے عذاب دے انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا ابو جال شراب پیتا تھا سارے زمانے کو پتا ہے قبیلہ بنو آراج کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی اس زمانے میں ابو جال اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں ادھر نہیں جاتا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے حالانکہ وہ مارتا تھا وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد اس کو ہدایت کی بات کہی اس کو درس دیا ہمارے ہاں حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے اس پر تنقید نہیں کرتے تھے ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے اس پر تنقید کرتے حالانکہ ابو جال حضور کی ذاتی زندگی پر اتراز کرتا تھا ماذا اللہ وہ کہتا تھا جادوگار ہیں کاہن ہیں ماذا اللہ تعالی یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یہ سردار بھائی یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی کبھی اس کو عزت دی کبھی اس کو عزت دی لیکن کبھی کسی شخص کی کوتائی حضور نے بیان کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ حضور عزتیں دینے آئے دنیا عزتیں دینے آئے بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا لکب دیا حضرت عمر بھی تو سچی بولتے تھے جناب عثمان بھی تو سچی بولتے تھے حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابو بکر بھی سچی کرتے تھے لیکن حضور نے انہیں فاروقی آدم کہہ کے عزت دی حضرت عثمان گنی کو پیکر شرم و حیاء کہہ کے نبی پاک نے عزت دی جناب علی کو حضرت اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کچھ جگہوں پر ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبن الحدہ ورشاد میں اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا یہاں تو اللہ تعالی خیر فرمائے دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے پر دادی کا بی بیاں کہتی ہیں تو دادی جو کاردیزی کہتی تو انہوں دسا نہ بھئی وہ تو اب چلی گئی بیچاری اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا بات ختم ہو بھئی ہم بھولنے کو تیار بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچائت میں کبھی کسی چودری کے پریشر پہ آکے سلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے کرتے یہ ہیں کہ سلح کر لو پھر جب کبھی میرے کابو آیا گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرمایا فیرون بھی بڑا ظالم تھا پر یہ جو میرا فیرون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے فیرون سے سخت کہا ابو جہل کو لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جو نینانے میں خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائق اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دیں تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گاند پہ بیٹھتی ہے پھول اسے نظر ہی نہیں آتا ہماری ہر محفل میں جب کتانیاں ڈسکس ہوں گی اور پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا رسول کریم عزت دینے آئے سنو اور یاد رکھو اکرمہ بن ابو جال ابو جال کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑی آنسوں سے بھڑ گئی نبی کریم فرمانے لگے بھئی مجھے خبر ملی ہے کہ کرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو حضور حکم کریں تو معبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں جو پکا بیمان کافر تھا بیمان جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے جس کا کفر نسے قطی سے ثابت ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاعُنْ عَلَيْهِنَا عَلَّرْتَهُمْ اَمْ نَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اس آیت کی تفصیل میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جال کا ملے گا جس پر نس آگئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا بیٹے کو تکلیف ہوگی تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی شرم نہیں آتی لوگوں کو حیاء نہیں آتی حضور کا دل دکھاتے اور دیکھیں عبداللہ کا مانا یہ اللہ کا بندہ ہے اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں جو تیری اممہ کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا اور جو نبی پاک کی اممہ کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رال مل کے رہنا چاہیے عجیب بات ہے نا تیری اس بندے سے سلام لینے اس سے گلہ ملالیں جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغت چھپا ہوا ہے اس شخص سے سینہ ملائیں تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائدات کا کیا رٹا ہے تو یاد رکھیں اکرما جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑے کوئی میرا کال نہ دہرائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت اللہ العالمینی پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی کن کے استقبال خدا رہا ساری اب یقین کریں آپ بیٹھ گئے کسی مجلس میں نراز نہ ہو نا علمار نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں ہم کسی محفل میں بیٹھ جائے نا ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیئے جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے میں بہانہ نہ کر چڑے آسا حالانکہ سچی بات کیا ہے جھوٹ بولا اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گاب شب رکھا ہے تھوڑی دیر گاب شب کریں وہ گاب شب کیا ہے بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پر تنقید کرنا ضروری سمجھتا یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چڑھ رہا ہے مذہبی لوگوں کا اپس میں ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کتا ہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا بطیرہ بن گیا ہے اس مزاج کو بدلنا پڑے گا جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سمیمبر پر بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں جو جمار بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم سے سارے تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے تھوڑا 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 نرمی پیدا کریں رویوں کو تھنڈا کریں اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے کنزل امال کی حدیث سنیں حضرت عائش شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی راوییں کہتے ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں دوپہر کا وقت حضور کے تھوڑا آرام کرتے اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا بلخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں بڑے دلیر لوگ ہیں تین بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں یہ دلیری ہے نا جی حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دو بجے سو کے صویر فجر کی نماز ہے لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دو بجے سو ہے پھر فجر پڑھ لے یہ اس کی دلیری ہے یہاں پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے ساری رات جاگتے ہوں گے یہی ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلامی شاہ کے بات سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے شاہ کے بات سونا فجر میں حضور تحجد کے وقت بدار ہوتے تھے اور تحجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے دعا کرو ملاد کی محفلوں میں تحجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو جائے آمین تو کہہ دو یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں تحجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ پڑی نبی کریم تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے اب نین کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے اس کے لیے امت کے لیے اس صبح چھوڑنے کے لیے حضور دپیر کو ارام کرتے تھے حضرت ایاء شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نے ملنے آیا کرتے حضور کے ارام کا وقت ہے کہتے ہیں ایک بوڑی خاتون ایک دن آگئی دپیر کو عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے وہ آئی اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی لٹھی پکڑی تھی اس نے دروازے پہ دستک دی جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی توجہ کرنا بات پہ حضور ارام کر رہے تھے کہتے ہیں وہ عورت جب بولی نہ اللہ کے معبوب چار پائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی حضور اٹھ کے بیٹھ گئے دروازہ کھولا وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا تھا حضور کھڑے ہو گئے پھر محبوب پاک نے بٹھایا پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر دی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہے نبی پاک بڑے خوش ہے اللہ کے محبوب نے خجوریں دی سرکہ دیا دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے حضرت عاشی صدیقہ کہتی محب ہو کے محبوب نے کنزل مال میں العدیث موجود محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی تسلی سے باتیں سنی کچھ ہو کے سنی دو قسم کے مہمان آتے ہیں نا ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر پھر کبھی آنا اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے تھوڑا روک جاؤ چائے بن رہی ہے کچھ میں ہوتی ہیں مہمانوں کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے دل کرتا ہے بیٹھے رہے ذرا تھوڑا اور بیٹھے یار تو نہ جایا کر تو بیٹھا رہا کر ہوتے ہیں کچھ لوگ دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی اور کیا بات ہے جناب عاشی صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکھیں لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرما ٹھیک ہے جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کی اور جناب بلال عبشی کو فرما ان کے ساتھ جا اور چھوڑ کے آؤ جناب عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دیکھیں حضور عزت کیس طرح دیتے کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئیں میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے جب رات کو آئیں گے نا بعد عزت شاہ تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی لیکن محبوب تو گئے نہیں لیٹ گئے میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھے کھلی ہوئی میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا حضور کون تھی جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے آئی شاہ یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ تلقبرا کی سہیلی تھی یہ ختیجہ کی سہیلی تھی اور فرمایا جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی ختیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی اسے خجوریں کھلاتی تھی دودھ پلاتی تھی پھر یہ باتیں سناتی تھی تو ختیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی امہ کرتی تھی میں نے وہی عزت دینی چاہیے ہے جو وہ دیتی تھی اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لیں تو دستور بن جائے ہمارے لئے معبوب نے فرمایا عائشہ حسن الہد من الیمان تعلق اچھے طریقے سے نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حسن الہد من الیمان اچھے طریقے سے تعلق آد نبانا وعد نبانا آد نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے بھائیو حضور نے عزت دی نبی کریم نے وقار دیا حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے احترام کرتے ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے ان کے ایک بات چلتی ہے کہتے ہیں میں کیسے جاؤں میں تو کمہ ہوں تو پیاسے خود آئیں میں خود جاؤں جا کے کسی کو ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفلے آ جانا یہ رواج نہیں ہے ہمارا حالانکہ اشتہار چھپوانا تو بدت ہے چلو بدت اسنا کر لیں یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں لہذا اس بدت کا ذکر نہیں کرتے حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار صحیح بات کہہ رہا ہوں اس کا نام نہیں لیں گے چونکہ ان کا بھی موٹا گھر کے لکھا ہوتا ہے اشتہار پر نام تو فائدہ ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے اشتہار چھپنا تو بدت ہے چلے بدت اسنا سہی دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دے نا یہ تو حضور کی سنت ہے لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا وہ کیسے کچھ آئے کہتے ہیں جی ہم جناب کمیں ہیں تو پیاسے خود آئیں تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا حضور تو طائف چلے گئے تھے حضور تو طبوق چلے گئے تھے نبی پاک سے بڑا کمہ بھی کوئی ہو سکتا ہے ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے ایسا بھی کمہ کوئی ہو سکتا ہے لیکن موت ہے نا ہماری ہم ان باتوں میں آڑ گئے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے حضور وکار دیتے آنے والے کا اکرام کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا میرے بچے بھی مسلمان تھے پوتے بھی مسلمان تھے نواز سے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے نواز سے تھے فرماتے ہیں کہ میری ساری نسلیں مسلمان تھیں دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائے ان کا نام تھا ابو کا فاہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حجرت کے وقت آئے ہیں تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑا بنایا ہوا تھا تویا اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا اور جنابِ اسمان سے کہا کہ اببا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا دادے پوتھیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا پوتریوں نے بھی کچھ جڑے آئے کے سارے لے گیا پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا تو تم چپ رہے نا وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے یہ حکمت ہے اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑتے تھے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑے ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرتِ مدینہ کے بعد کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے چل یار مجھے لے چل میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا اب اب میرے اببا جی بھی وہاں آگئے جہاں سارا گھر آنا کھڑا تھا کہا کلمہ پڑنا چلو کہتے ہیں میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا سنو اور یاد رکھنا مارے لئے تو مشکل ہو گیا ہے ہم عزت لینے کے قائل ہیں دینے کے نہیں کہتے ہیں جب میں مسجدِ نبی میں حضور کو لے کے آیا ابرے والد کو لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے ابھی کلمہ پڑا نہیں پڑنے آئے ہیں کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے میں اپنے نبینا اور بڑے والد کو لے کے آیا نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی کوئی عرج نہیں کوئی عرج نہیں اگر آپ اببا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے اببا جی ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی عرج نہیں اگر کاری صاحب جو مسجد کے امام ہے چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں پر کاری صاحب کو انہوں دیکھو اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی ٹھیک ہے تو چودری صحیح ہم تو کاری صاحب کو سوڑ بھی ستائیسویں کو دیتے ہیں کیوں پلا ستیمی تھے دین دیوں نہیں تھے بھی وہ اس واسطے کے سواں کے پاہر نہ لین کیونکہ ستیمی تو بات درزی پھڑ دی ہی کوئی نہیں تو کہیں دیں ساڑھے نال دا پا لیا ہے تو نال رہ جائے گا اس کو وہ بھائی نہیں دینا ستائیسویں پہ دیتے ہیں کس کس بات کا ذکر کیا جائے عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں کہ دیں مولویاں کل کیئے میں کہ خدا دے بندہ جیٹا مولوی ہم دے ہم دے کل ہی دسارہ کو جندہ ہے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کس کی زم کی بات کر رہا ہے بہرحال یہ عنوان نہیں ورلہ اس پہ بات کرتا نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے یہ لفظ ساری زندگی کی یاد رکھنا بھولنا نا عرض کی حضور اببا جی کلمہ پڑھنے ہے توجہ ہے میری بات پر کلمہ پڑھنے آئے ہیں پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑے بھی تھے نابینا بھی تھے بیمار بھی تھے اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے ہیں میں گھارہ آکے انہیں کلمہ پڑھا دیتا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت اور میرے حالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ادھر دیکھو میری طرف حالہ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے رب تجھے عزت دے دے گا کوئی نہیں سمجھا ہی آپ کو بات کیا ایک کئی منڈے پینٹ کوٹ پاک ہے ساڑھ سے روپ پانے میں کہنے کاری صاحب تسی پڑھے کی نہ ہو تو عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا کہنے نہیں ہوتے ٹھیک ہے پڑھے کی نہ ہو کمال ہو گئی درس نظامی کیا لئے پڑھے کی نہ ہو تیری نظر بیئے پڑھے بندہ پڑھے آن دہ پا میں چھے باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہو گئی کیا تماشا ہے اس تماشے سے بار آن نبی پاک صلی اللہ ادھر دیکھو میری طرف میں تو شکوا کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے ناد خانوں سے بھی اور نکیب سے بھی اور کاری صاحب سے میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ اور تم کہہ رہا ہے چھوٹی داڑی میں سونا لگوں گا میں کل عدیس پاڑھا تھا بخاری سے حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور اسر کی نمازوں میں کرات کرتے تھے ادھر دیکھو میری طرف زور اور اسر میں کرات کرتے تھے حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا اور اگلے لفظ سنو کہنے لگے زور اور اسر میں میں نے حضور کی داڑی کو ہلتے دیکھا تھا نبی پاک کی داڑی کو چھوٹی ہوئے تھے ہلتی ہے پوری ہوئے پوٹھتے تھے تاں ہی ہلتی ہے چھوٹی داڑی ہلتی ہوئی نظر وہ تو تھوڑی ہلتی ہے داڑی نہیں ہلتی تو داڑی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں اپنی مرضی کی نہ رکھیں نبی پاک جو لی چھوٹی آلینوی لوگ کا مولوی صاحبی کہنے ہیں اور ویسے بھی داڑی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے یہ وجود کا حصہ ہے جسم کا حصہ ہے یہ حسن ہوتا ہے حضرت صاحب ہمارے ہیں وزن تو نہیں ہوتا پر داڑی کا حسن ہوتا ہے سبحان اللہ پہلہ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لیں نبی پاک کا ایک بڑی خوبصورت بات لکھیا اپنے ملفوضات میں فرماتے ہیں عورم زیب عالمگیر بڑا سیانہ بادچا تھا فتاوہ عالمگیری پانچ سو علماء کو بٹھا کے لکھوائی عورم زیب عالمگیری اور ملنہ جیون رحمت اللہ نے جو تفسیرات احمد یا جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگیرد بھی تھا مرید بھی تھا اور حضرت ملنہ جیون رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کوئی مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ عورم زیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے سپاہی بھی نہیں چال رہے تھے کیونکہ بارش تیز تھی یہ ذوق تھا آرنگ زیب کے پاس ایک بندہ آ گیا کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں بے روپیاں ہوں میں روح بدل کے دکھاؤں گا اور تجھ سے انعام دوں گا اس کو عالی حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام دوں گا آرنگ زیب کہنے لگا مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا وہ تو پاکستان کے بادشاہ جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے فوراں کمیٹی بن جاتی ہے پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے اورنگ زیب علمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام دوں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو میں بڑا اینام دوں گا اورنگ زیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے اس نے بھی مو ساری موچیں اور داڑی صاف کر لی اور سیرے پہ سیاہی مال لی کپڑے پھٹے پر آنے پہن لی بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھیکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے اس نے کسی کو پانچ روپے دیئے کسی کو دو روپے دیئے جب بحروپی آیا تو اورنگ زیب نے دس روپے دیئے کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لی ہے کچھ کر کے آگر کچھ کرنا ہے تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیئے اس نے بھی ذرا موچیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے دوڑ لگانے لگا بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاو اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ دس روپے لے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لی ہے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیئے برتی کرنے ہے تو اس نے بھی جناہ کیا پہن لی سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں اچکن شچکن شیروانی پہن لی چھڑی پکڑ لی موچیں بڑا لی آ گیا دو تین بندوں کا انٹریو ہوا اس کی باری آئی تو اورنگ زیب کہنے لگے دس روپے دے لے اور نکل جا میں نے تجھے دلیل کیا ہے حضور نے فرمایا اتکو فراسط المومن فینہو ینظرو بنور اللہ اوکم کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہو ترمیزی مابو فرماتے ہیں مومن کی فراسط قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے بادشاہ پہچان لیتا قصہ مقتصر کے دو سال بیٹھ گئے بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنے دو سال بیٹھ گئے دو سال بادشاہ ایک صبر پہ جا رہا تھا فوج ساتھی دس ہزار کا لشکر تھا ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچی سی چٹان ہے پہاڑی ہے تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے یہاں کیا ہے انہوں نے کہا یہ ایک درویش بابا بیٹھا ہے لوگ دعائیں کراتے ہیں پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے یہ ڈریکٹ والے ابھی آئے ہیں سارے اللہ والوں کو مانتے تھے اور انگزے والمگیر کرنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں میں بھی دعا نہ کرالوں بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پیر اور پیرزادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں چھے چھے لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے چار چار آدمیوں نے جوتے پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے تھے اسی لئے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹا فٹ مان جاتا ہے کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے اس کے لئے مشکل ہوتا ہے عام دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے بڑا بھی ہو گیا نازک مزاج بھی تھا اوپر چڑھا پہاڑی پہ جو اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنے پیر صاحب سے انہوں نے کہا لائن لگی ہویا تو بھی لائن میں لگ جا ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں بادشاہ میر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے بادشاہ لائن میں لگ گیا پچاس آدمی کڑے تھے اب پچاس کے بعد باری آئی اتا یاد کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا بابا جی کا جببہ کبہ دستار میں جہاد کے لئے جا رہا ہوں بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی پھر دو تی نصیبیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا اور تھبکی دی بادشاہ الٹے قدم جب گار سے نیچے اترا تو پلو جاڑ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تُو نے لا میرا انام آج نہیں نہ پہچانا بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تُو نے کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا تھاک گیا گرمی کتنی ہے بارال مزہ آیا اورنگ زیب کو دھوکہ دیا مزہ تیرا پورا آیا بتا تُو کیا لے گا ہیرے جب سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگیاں نا وہ چاہیئے بادشاہ نے کہا یار تُو نے اورنگ زیب کو دھوکہ دیا بات بہت بڑی ہے وہ ہی مل جائیں گے اس نے تاج اتار کے بیروپیہ کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو تُو نے مانگا ہے نا میں جیاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے ہڈ کر دی جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رکھ پھیرا تو بیروپیہ نے آواز دی کہنے لگا بات سن یار بادشاہ نے چیرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا ضرورت نہیں اس نے کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگا نہیں ضرورت بات کیا ہے دو سال ہوگے تجھے محنت کرتے تُو نے کتنے روپ بدلے اور آج ملا ہے تو تُو کہتا ضرورت نہیں بیروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس جھوٹ موٹ پہنا ہے جھوٹ موٹ جھوٹ موٹ کی پگڑی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑی جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا ہے جھوٹا اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں سچمچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شادے عطا فرمائے سچمچ بنوں گا تو رب کیا دے گا بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے اور آلہ حضرت فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملیے عزتیں دروازہ رسول پہ ہیں باقی کوئی شخص کہتا ہے میں دولت کے بلبوتے پہ عزت آصل کرلوں تو وہ تیری دولت کی عزت ہے تیری ذات کی نہیں جو کہتا ہے میں کرسی کے بلبوتے پہ عزت آصل کرلوں تو میاں جب تک تو کرسی میں ہے تب تک تیری عزت ہے جو شخص کہتا ہے میں کسی کے ساتھ لاکھ کے عزت آصل کرلوں تو اس کی ذاتی ایک عزت ذاتی ہے وہ کون چیز جو رب و رسول عطا کرتے اس عزت کی طرف سفر کریں ان کے طریقے کے مطابق چلیں ملاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے آج تو ویسے بھی اٹھائی سفر ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم شادت ربیل اول شریف آ رہا ہے یکم ربیل اول سے بارہ ہمارے ہاں نا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے بیعث کرنے کا بیعث نہیں کرنی کام کرنے جو پوچھے نا جنڈیاں لگانی ہے کہ نہیں ان سے کو تو جنڈیوں کی بات کرتا ہے میرا تو دل کرتا ہے تاڑے توڑ کے چھات پہ لگا دو یہ حضور کا ملاد ہے سب سے زیادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دروش شریف قصر سے پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں عبادہ نہیں لے رہا وعدہ نہیں آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے تسبیر لے لیں کوئی بندہ کہے نا دکھاوے کے لیے پڑھنا ہے تو ان کیا یا ٹھیک کہ دکھاوے سے تسبیر ہاتھ میں ہوتی ہے تو میرا تو جربہ ہے کہ چلتی بھی رہتی ہے آپ ہاتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ چلے گی بھی تو کوئی کہے نا وہ بڑا بابا تسبیر کو ٹھیک ہے یار کوئی بات مجھے پڑھنے تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ملاد شیف کا جب لنگر پکانا ہے نا تو جو پچاس ہزار چودری دے اس کی صدارت نہیں رکھانی محفل ملاد پہ جو محلے کے غریب لوگ ہیں انہیں فرینڈ سیٹ پہ بٹھانا ہے ہماری محفل ملاد میں بھی جس کے آتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے غریب ملاد کی محفل میں بھی پیچھے بیٹھتے ہیں جن کے کپڑے مہلے انہیں آگے بٹھاؤ ہوتے ہیں وہ علماء کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اندر اور غریب کہتے ہیں اے تو دو شاپر لے گئے ہیں مہربانی کریں غریبوں کو بٹھا کے ننگر دیں اور ہو سکے تو ان کے گھروں میں پہنچا کے کوشش فرمائیں ملاد میں عزت دیں اور تیسری بات نبی پاک نے سب سے زیادہ بیٹیوں کی بات کی ہے میرا مشورہ ہے کہ چھوٹی بڑی عید بے شک بیٹی کو نہ دیا کرو عید ملاد پہ جوڑا ضرور دیا کرو بیٹی عید ملاد پہ جوڑا دیا کرو اور بھائیو یاد رکھو اپنی بی بی کو بندہ لاکھ روپیا بھی دے تو وہ اتنی تعریف نہیں کرتی وہ کہتی ہے سارا زمانہ دیتا ہے بہن کو بندہ چھ سو کا جوڑا لے آئے نا دے آئے نا کبھی جا گیا تو وہ رو کے قبول کرتی اور کہتی ہے میرا بھائی بڑا نیک ہے میرا خیال کرتا ہے عید ملاد پہ حضور نے بیٹی کو اور بہن کو اس عید پہ آپ نے قبل اد وقت جانا ہے بارہ ربی لبر شریف سے پہلے اور جا کے عید دے کے آنی ہے بہنوں اور بیٹیوں کو اور بتانا ہے کہ اس لیے عید دینے آئے ہیں کہ رسول پاک نے ملاد پہ سب سے زیادہ بات بیٹی اور بہن کی کی